ایک آدمی نے اپنی زوجہ سے بہت چاہا کہ وہ نماز پڑھے ترہا ترہا کے حربیں اتنے اپنائے کہ اس کی بیوی نماز پڑھے عالم دین کے پاس گئے بولے کہ آغا آپ عالم دین ہیں تو کوئی ایک سلیوشن پیش کیجئے کس سلیوشن بھائی کا میری زوجہ نماز نہیں پڑھتی اچھا اگر تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھتی تو جاؤ اپنی بیوی سے کہو کہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گی تو قبر میں سامپ اور بچھو کاٹیں گے تمہیں تکلیف دیں گے ان کو ڈر ہوتا ہے وہ ڈر سے پڑھ لیتی ہیں وہ تو ایک چپکلی کو بھی دیکھ لیتی ہیں تو بھی چلاتی ہیں چیف کے ہیں ایک کانکروچ کو دیکھتے ہیں تو زمین آسمان ایک کر دیتی ہیں سامپ اور بچھو کو تو بہت بھر حل کہا یہ نسخہ بھی میں آزمہ چکا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے کہا اچھا تو پھر انہیں جنت کی بشارت دو کہ نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے وہاں ترہ ترہ کی نعمتیں کچھ عورتیں لالچی ہوتی ہیں وہ نماز شاید پڑھ لے لالچ میں کہا میں نے یہ بھی نسخہ اپنا لیا کوئی فائدہ نہیں ہے کہا اچھا یہ بتاؤ جب تم نماز کی دعوت دیتے ہو تو تمہاری بیوی کہتی کیا ہے کہا ایک سمپل سا جواب دیتی ہے جب بھی میں کہتا ہوں نماز پڑھو تو وہ کہتی پہلے تم پڑھو پھر میں پڑھو ایک سلمات پڑھو محمد 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 حید حید